جی دیکھئے بھی کتاب پر گزشتہ سبق میں ہم پڑ رہے تھے وہ حروف جو عمل کرتے ہیں اسما کے اندر اسم کے اندر اور انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ وہ پانچ قسم کے حروف ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں نمبر ایک حروف جارہ یہ سترہ ہیں اور اسما پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جر دیتے ہیں دوسری قسم جو پڑی آپ نے وہ حروف مشبہ بلفیل ہیں اور حروف مشبہ بفیل جو ہیں وہ چھے حروف ہیں یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں پہلے کو یہ نصب دیتے ہیں اور دوسرے کو رفا اور پہلے کو ان کا اسم کہتے ہیں اور دوسرے کو ان کی خبر جیسے انہ زیدن قائمن تو زیدن ہوا انہ کا اسم اور قائمن ہوئی انہ کی خبر اس کے بعد تیسری قسم کل ہم نے پڑی تھی کہ ما اور لا مشابہ بھی لیسا وہ ما اور لا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ اور یہ لیسا جیسا عمل کرتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہ انہ انہ وغیرہ کے برعکس عمل کرتا ہے انہ اپنے اسم کو نصب دیتے تھے اور خبر کو رفا اور یہ اس کا برعکس کرتے ہیں یعنی اپنے اسم کو رفا دیتے ہیں اور خبر کو نصب یہ افعال ناقصہ اور افعال ناقصہ جیسے کانا سارا وغیرہ انہی میں سے ایک لیسا ہے یہ بھی چونکہ افعال ناقصہ میں سے ہے یہ اپنے اسم کو رفا دیتا ہے اور خبر کو نصب اور نیز یہ کلام کے اندر نفی پیدا کر دیتا ہے زیدن قائمون کا معنی ہے زید کھڑا ہے لیکن لیسا زیدن قائمان اس کا معنی ہے زید کھڑا نہیں ہے تو اسی طرح یہ جو ما اور لا ہیں یہ بھی لیسا کے مشابہ ہیں یعنی جیسے لیسا دو اسموں پر داخل ہوتا تھا یہ بھی دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں اور پہلے کو یہ رفا دیتے ہیں اور دوسرے کو نصب جیسے ما زیدن قائمان اور پھر اس زیدن کو ما کا اسم کہتے ہیں اور قائمان کو ما کی خبر کہتے ہیں تو یہ مشابہ ہیں لیسا کی طرح جیسے وہ دو اسموں پر داخل ہوتا ہے یہ بھی دو اسموں پر داخل ہوتا ہے اور جیسے لیسا کلام کے اندر نفی پیدا کر دیتا ہے یہ بھی کلام میں نفی پیدا کر دیتے ہیں اس لیے اس ما اور لا کو مشابہ بھی لیسا کہتے ہیں اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے جبکہ لا جو ہے وہ صرف نکرہ پر داخل ہوگا یہ جو لا مشابہ بھی لیسا ہے یہ صرف کس پر داخل ہوگا نکرہ پر اور وہ جو ما جو مشابہ بھی لیسا ہے وہ معرفہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور نکرہ پر بھی یعنی اس کا اسم جو ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی اس کے بعد اگلی بحث آئی تھی لا نفی جنس کے بارے میں لا نفی جنس بھی دو اسموں پر داخل ہوتا ہے اور اس کا اسم وہ کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے کبھی اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور کبھی یہ ملغا عن العمل ہوتا ہے یعنی عمل نہیں کرتا تو اس کا اسم کبھی کیا ہوگا مبنی علی الفتح کبھی کیا ہوگا منصوب اور کبھی یہ ملغا عن العمل ہوگا یہ کب ہوگا اور کس طرح ہوگا میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ لا نفی جنس کے اسم میں اگر تین شرطیں پوری ہیں تو وہ مبنی علی الفتح ہوگا پہلی شرط یہ کہ وہ اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو درمیان میں کوئی اور لفظ نہ ہو دوسری شرط کہ وہ اسم جو ہے وہ نکرہ ہو معرفہ نہ ہو تیسری شرط کہ وہ اسم جو ہے وہ مفرد ہو کیا ہو مفرد ہو مفرد کیا معنی مزاف یا مشابہ مزاف نہ ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مفرد کا لفظ ہے نحو کے اندر چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے تو جہاں کہیں بھی مفرد آ جائے آپ نے ایک ہی معنی نہیں کرنا بلکہ موقع محل دیکھنا ہے کہ یہاں یہ مفرد کس کے مقابلے میں آ رہا ہے کبھی مفرد جو ہے مرقب کے مقابلے میں آتا ہے جب کہہ دیا جائے یہ لفظ مفرد ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ مرقب نہیں ہے جیسے میں کہوں زید مفرد ہے زید مفرد ہے اور احدہ عشارہ یہ مرقب ہے یا میں کہوں کہ رجلانی یہ مفرد ہے اور احدہ عشارہ یہ مرقب ہے تو رجلانی میں نے کہا آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو تسنیہ ہے مفرد نہیں ہے جواب میں نے بتلا دیا کہ یہاں مفرد مرقب کے مقابلے میں آ رہا ہے تسنیہ اور جمع کے مقابلے میں نہیں ہے اور مفرد کا معنی ہے ایک کلمہ اور رجلانی یہ بھی کیا ہے ایک کلمہ ہے جبکہ احدہ عشارہ یہ کتنے کلمیں ملے ہیں دو کلمیں تو یہ مرقب ہے اور تو کبھی مفرد کا لفظ مرقب کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مفرد کا لفظ جملے کے مقابلے میں آتا ہے جب ایک لفظ کے ایک کچھ لفظ ہیں اور ان کے بارے میں کہہ دیا جائے یہ مفرد ہیں تو معلوم ہوا یہ جملہ نہیں ہے جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اللذی زارباکہ وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی تھی میں کہتا ہوں یہ مفرد ہے کیا معنیہ کہ جملہ نہیں ہے یعنی اس میں بات پوری نہیں ہے جملے میں تو بات پوری ہوتی ہے اب اللذی زارباکہ دیکھو چار لفظ آگئے اللذی بھی زارباک اور اس کے اندر ہوا ضمیر اور آگے کاف ضمیر تو چار لفظ آگئے لیکن پھر بھی میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں مفرد کیونکہ یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے جملے کے مقابلے میں ہے اگر یہ مرقب کے مقابلے میں ہوتا پھر میرا یہ کہنا صحیح نہیں تھا کیونکہ مرقب کس کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں اور اللذی زارباکہ اس لحاظ سے تو یہ مفرد نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مفرد کبھی مرقب کے مقابلے میں آتا ہے کبھی جملے کے مقابلے میں اور کبھی تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں جب ایک لفظ کے بارے میں کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ تصنیہ اور جمع نہیں ہے جیسے رجولانی رجولانی اب پہلے میں نے اس کو کیا کہا تھا مفرد لیکن وہ کس کے مقابلے میں تھا جی وہ مرقب کے مقابلے میں میں نے کہا تھا اور اب رجولانی اب میں اس کو مفرد نہیں کہہ سکتا جب یہ تصنیہ اور جمع کی جب میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ خود کیا ہے تصنیہ ہے تو یہ مفرد نہیں ہے بلکہ تصنیہ مسلمون یہ مفرد نہیں ہے بلکہ جمع ہے ہاں مسلمن یہ مفرد ہے رجولن یہ مفرد ہے تو کبھی مفرد تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے جب مفرد کہہ دیا جائے تو معلوم ہوا یہ ایسا لفظ ہے جس کا ایک ہی فرد ہے دو یا تین افراد پر یہ دلالت نہیں کر رہا اور کبھی کبھار مفرد جو ہے مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے مضاف تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک چیز کی اضافت کر دی جائے دوسری چیز کی طرف یعنی نسبت کر دی جائے جیسے غلام زیدن کیا ترجمہ زید کا غلام دیکھو میں نے غلام کی نسبت کر دی کس کی طرف زید کی طرف کہ یہ غلام خالد یا بکر کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے زید کا تو اس کو عربی میں نسبت کو کہتے ہیں اضافت اضافت تو یہ جو مضاف ہوتا ہے اس کی اضافت ہوتی ہے نسبت ہوتی ہے کس کی طرف مضاف ان علیہ کی طرف تو مضاف کی اضافت ہوتی ہے مضاف علیہ کی طرف اور مضاف علیہ کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا مثلا میرے سامنے ایک غلام کھڑا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زید کا غلام ہے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ حازہ غلامو زیدین زید کی طرف نسبت کرنا پڑے گی اور اگر میں زید کے لفظ کو ختم کر دوں اور کیا کہوں حادہ غلام اب بات پوری ہوئی اتنا تو پتہ چل گیا یہ غلام ہے لیکن میں تو صرف یہ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ غلام ہے میں تو کیا بتانا چاہتا ہوں زید کا غلام ہے جب زید کا غلام بتانا چاہتا ہوں تو نسبت کرنا پڑے گی مضافلے کو لانا پڑے گا اس کے بغیر بات پوری نہیں ہے تو غلام الزیدین کہنا پڑے گا تو مضاف کس کا محتاج ہوتا ہے مضافلے کا اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں اسی طرح ایک مشابہ مضاف ہوتا ہے مشابہ مضاف وہ اسم جس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم نہ ملایا جائے مثلا میں نے کل مثال ذکر کی تھی طالعن طالعن کا معنی ہے طلوع ہونے والا بھی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اسی کا معنی طلاع کا معنی اوپر چڑھنے کی بھی ہیں تو طالع کا معنی ہوا اوپر چڑھنے والا طالع طع کے ساتھ ہے یہ طالع اب طالع کا معنی اوپر چڑھنے والا دیکھو اس کا معنی پورا نہیں اوپر چڑھنے والا کس چیز پر درخت پر چڑھنے والا یا پہاڑ پر چڑھنے والا یا چھت پر چڑھنے والا کوئی معنی پورا اس کا نہیں تو اس کے لئے آگے ایک مفعول چاہیے جس سے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے مثلا آپ کہہ دیتے ہیں طالع جبلن کس پر چڑھنے والا پہاڑ پر یہ جبلن منصوب ہے مفعول بھی ہی بنے گا طالع کے لئے تو طالع جو ہے وہ جبل کی طرف مضاف نہیں ہو رہا ان میں اضافت نہیں ہے ہاں طالع کا معنی جبل کے بغیر پورا نہیں ہو رہا یہاں پر تو طالع کو مشابہ مضاف کہیں گے جیسے مضاف محتاج تھا کس کا مضافلے کا کس چیز میں اپنا معنی پورا بیان کرنے میں مضاف محتاج تھا کس کا مضافلے کا کس چیز میں اپنا معنی پورا بیان کرنے میں اسی طرح مشابہ مضاف بھی وہ ایسا اسم جو محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے اسم کا اپنا معنی پورا ادا کرنے کے لئے غلام زیدین زید کا غلام جب آپ زید کا غلام بتلانا چاہتے ہیں تو غلام کے لئے مضافل زید کو لانا پڑے گا تو اسی طرح جب آپ پہاڑ پر چڑھنے والا بتلانا چاہتے ہیں تو طالع کے لئے جبل کو ساتھ ملانا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو طالع جبلن یہ طالع کیا ہے مشابہ مضاف ہے اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور اس کے لئے تین شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ وہ لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو دوسری شرط یہ کہ وہ اسام نکرہ ہو اور تیسری شرط کہ وہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا جیسے لا رجلہ فدداری کوئی برد فدداری اس گھر میں نہیں ہے لا رجلہ تو یہ لا رجلہ کیا ہے مبنی علی الفتح اس میں تینوں شرطیں پوری پہلی شرط کیا یہ ساتھ جڑا ہوا ہے دیکھو لا رجلہ رجلہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری شرط بھی پوری کہ یہ نکرہ ہے اور تیسری شرط بھی پوری کہ یہ مفرد ہے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے اور اگر تیسری شرط پوری نہ ہوئی یعنی لا کا اسم نکرہ بھی ہوا ساتھ بھی جڑا ہوا لیکن مضاف یا مشابہ مضاف ہے تو پھر وہ منصوب ہوگا اس پر نصب پڑیں گے جیسے لا غلام رجلن ظریفن فددار لا غلام رجلن ظریفن فددار کسی آدمی کا کوئی غلام خوش مزاج اس گھر میں نہیں ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ دیکھو یہ ظریفن یہ ہے خبر اول اور فددار یہ کیا ہے خبر ثانی تو یہاں دو خبریں لے کر آئے حالانکہ ایک خبر بھی کافی تھی لیکن ایک خبر صرف ظریفن کو لاتے تو اس میں جھوٹ کا احتمال تھا کہ لا غلام رجلن ظریفن کسی آدمی کا کوئی غلام خوش مزاج نہیں ہے حالانکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا میں کسی آدمی کا کوئی بھی غلام خوش مزاج نہ ہو تو جھوٹ لازم آتا تھا اس لئے فددار کی دوسری خبر بھی لے آئے کہ اس گھر میں کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کر دیا اس گھر میں کسی آدمی کا کوئی غلام خوش مزاج نہیں ہے اور یہ تو آسانی سے ممکن ہے کوئی بھی گھر ہو اور اس کے اندر کسی آدمی کا کوئی خوش مزاج غلام نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے تو دیکھو ہمارے اصلاف دیکھو بھئی کلام میں ایسا جملہ بھی پسند نہیں کرتے تھے جس سے جھوٹ لازم آئے اور مسلمان تو جھوٹ بولنا جانتا ہی نہیں تھا بھئی اور آج جھوٹ کتنا عام ہو گیا کسی کو پرواہ ہی نہیں بھئی پرواہ ہی نہیں تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے بھئی مسلمان تو جانتا ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کہتے کس کو ہیں یہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے یہ مسلمانوں کے کردار سے پھیلا ہے جنگوں سے نہیں پھیلا جنگیں تو تھوڑی سے ہوئیں بعض علاقے میں ہوئیں بعض میں نہیں ہوئیں لیکن جہاں مسلمان جاتا تھا تجارت کیلئے جاتا یا کسی کام کیلئے جاتا وہاں کے لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے کہ یہ آدمی تو جھوٹ اور دھوکہ جانتا ہی نہیں ہے اپنا نقصان چاہے ہو جائے سارا مال برباد ہو جائے لیکن جھوٹ گوارا نہیں کرتا تو اس کو ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائے کرتے تھے یہ انڈونیشیا اور ملیشیا یہ ملک ہیں اور وہاں کبھی فوجیں مسلمانوں کی گئی ہی نہیں باقی جگہ تو چلو کہیں نہ کہیں کبھی جنگیں ہوئیں لیکن ان جگہوں پر تو کبھی جنگ ہوئی نہیں مسلمانوں کی لیکن پھر بھی یہ آج مسلمان ممالک ہیں کیوں تاجر جاتے تھے اور تاجروں کو دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تاجر کے مال اگر کوئی مال میں خرابی آگئی تو وہ ہر خریددار کو بتاتا تھا میرے اس مال میں یہ خرابی ہے لینا چاہیں یا نہ لینا چاہیں آپ کی مرضی ہے بھئی وہ لوگ حیران ہو جاتے کہ مال بیچ رہا اور خرابی خود ہی ہمیں بتا رہا ہے کبھی ایسا ہوتا خرابی زیادہ ہوتی تو وہ سارا اس کا مال ضائع ہو جاتا لیکن وہ کسی کو دھوکے کے ذریعے ایک چیز بھی بیچنا گوارا نہیں کرتا تھا بھئی تو اس طرح وہ لوگ دیکھتے گئے اور مسلمان ہوتے چلے گئے بھئی تو سچ کو اپناو بھئی سچ انسان کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے اور جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ ایک جگہ دو جگہ چار جگہ دس جگہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچاتا تو چلا جائے گا لیکن آہستہ آہستہ سب کو پتا چل جاتا ہے اور کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتا اور آج کل ہمارے ہاں جھوٹ کتنا عام ہو گیا چھ سات سال کا بچہ ہو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور پہلے تو کبھی مسلمانوں میں تصور ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں مسلمان جب ایک شخص مسلمان کسی دوسرے کو کوئی بات کہہ دیتا تھا تو دوسرا آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کر لیتا اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا بھئی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاف فرمائے بھئی اور جو ہمارے اصلاف کی صفات تھیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اچھا تو لا نفی جنس کا اسم اس میں دو شرطیں پوری لیکن تیسری شرط پوری نہیں تو وہ منصوب ہوگا جیسے لا غلام رجل ظریف فددار اب غلام رجل یہ غلام کیا ہے منصوب ہے غلام رجل غلام مضاف رجل مضاف ان الے تو دیکھو لا نفی جنس کا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نکرہ کیونکہ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جائے تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے اور نیز یہ مضاف بھی ہے تیسری شرط ہم نے تو کہا تھا تیسری شرط کیا تھی کہ مفرد ہونا چاہیے تیسری شرط پوری نہیں ہے یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے تو اس صورت میں یہ منصوب ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ لا رجل اس کو آپ نے مبنی کہا اور لا غلام رجل اس کو آپ نے منصوب کہا اس کی کیا وجہ میں نے وجہ ذکر کی تھی کہ ایک لفظ ہے اس پر تنوین آتی ہے پھر تنوین نہ آئے تو اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو اس پر الافلام آیا ہوگا یا وہ مضاف بن رہا ہوگا تو الافلام بھی مانع تنوین اور اضافت بھی مانع تنوین جیسے غلام غلامن 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 دیکھو اس پر تینوں طرح کے اعراب آتے ہیں لیکن لا غلام رجل یہاں اس پر تنوین نہیں آ رہی معلومات دو چیزوں میں سے ایک ہو چکی ہے یا اس پر کیا آیا ہے الافلام اور الافلام تو یہاں نہیں یا اس کی اضافت ہو رہی ہے اور واقعی یہاں پر غلام رجل غلام کی کیا ہو رہی ہے اضافت تو ایک اسم جس پر تنوین آتی ہے اور پھر اس پر کسی جگہ تنوین نہ آئے تو دو وجہ ہو سکتی ہیں یا تو اس پر کیا داخل ہے الافلام یا اس کی اضافت ہو رہی ہے تو اضافت اور الافلام یہ دو چیزیں مانع تنوین ہیں کسی لحظ پر تنوین آتی ہو اور اس پر ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس سے تنوین ختم ہو جائے گی جیسے رجلن اس پر تنوین آتی ہے لیکن اس پر اگر الافلام لے آئیں تو اب تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الافلام جو ہے وہ مانع تنوین ہے تو مانع تنوین کتنی چیزیں دو یا الافلام یا اضافت یہ کس اسم میں جس پر تنوین آتی ہو بھئی بعض اسم ان پر تو تنوین آتی نہیں جیسے غیر منصرف ہے اس پر تنوین آتی ہی نہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا تو جن پر تنوین آتی ہو ان پر الافلام آئے یا ان کی اضافت ہو جائے تو تنوین ساقط ہو جائے گی اور لا رجول فیدار جو پہلی مثال ہم نے پڑی لا رجول فیدار اس میں دیکھو رجول پر تنوین نہیں آ رہی اور مانع تنوین بھی کوئی چیز نہیں الافلام بھی اس پر داخل نہیں اور تنوین کیا بن چکا ہے مبنی بن چکا کیا بن چکا ہے مانع تنوین کوئی چیز نہیں اور تنوین نہیں آ رہی تو یہ مبنی بن چکا ہے اسی لئے لا رجول فیدار یہ رجول کیا ہے مبنی علی الفتح یہ غلام رجول کیا ہے منصوب ہے یہ مبنی نہیں ہے یہ معرب ہے اس پر تنوین اس لئے نہیں آ رہی کیونکہ کیونکہ یہ مضاف ہے اور اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو یعنی لا کا اسم ساتھ جڑا ہوا نہ ہو یا لا کا اسم نکرا نہ ہو بلکہ معرفہ ہو تو اس صورت میں یاد رکھئے لا ملغا عنی العمل ہوگا یہ عمل نہیں کرے گا اور اس صورت میں تقرار لا بھی ہوگا اور اس لا کے ساتھ ایک اور اسم کا بھی تقرار ہوگا جیسے لا زیدن فداری ولا عمرن دیکھو لا زیدن لا کے بعد معرفہ آیا تو لا نے عمل نہیں کیا زیدن پہلے مرفو تھا اب بھی کیا ہے مرفو ہے اور اس کے بعد ایک اور لا اور ایک اور معرفہ عمرن لانا پڑا لا زیدن فداری ولا عمرن یہ کونسی شرط پوری نہیں دوسری شرط دوسری شرط کیا تھی نکرا ہو اگر پہلی شرط پوری نہ ہو ساتھ جڑا ہوا نہ ہو جیسے لا فداری رجلن تو یہاں بھی ایک اور لا بھی لانا پڑے گا اور ایک اور اسم بھی لا فداری رجلن ولا امراتن اور جب یہ لا ملغا عن العمل ہو تو پھر یہ زیدن اور عمرن اس کے اندر عامل کون ہے تو انہوں نے بتلایا تھا کہ ان کے اندر اب عامل ابتدا ہے لا رجل فدار اس رجل میں عامل کون لا لا نفیجنس لا غلام رجلن لا غلام رجلن زریفن فدار اس غلام رجلن میں عامل کون کس نے نصب دیا یہ لا نے اور لیکن لا زیدن فدار ولا عمرن اس زیدن اور عمرن میں لا عامل نہیں ہے یہ مرفو ہیں مبتدا ہیں اور فدار جو ہے ان کی خبر ہے اور مبتدا اور خبر میں عامل ابتدا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اور ابتدا کسے کہتے ہیں ابتدا عامل معنوی ہے ابتدا کیا ہے عامل معنوی ہے اور یہ صرف مبتدا اور خبر میں عامل ہوتی ہے ابتدا توجہ ہے انہوں نے بتایا تھا کہ عامل یا لفظی ہوگا یا معنوی یہ جو معنوی عامل ہے اسم کے اندر یہ صرف مبتدا اور خبر یہ دو ہیں ان کے اندر عامل معنوی ہے اور وہ عامل کیا ابتدا اس کا نام کیا ہے ابتدہ ہے فیل مزارے بھی مرفوع آتا ہے لیکن اس کے اندر عامل کیا ہے اس کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا توجہ ہے فیل مزارے پر بھی کیا آتا ہے رفع اور رفع کب آتا ہے جب عامل ناصب اور عامل جازم سے وہ خالی ہو تو عامل معنوی صرف دو ہیں یاد رکھنا ایک ابتدہ ہے اور ابتدہ کس کس میں عامل مبتدہ اور خبر میں بس اور کسی چیز میں عامل نہیں مبتدہ کے بارے میں کبھی آپ سے کوئی پوچھے اس میں عامل کون تو کہنا ابتدہ خبر کے بارے میں کوئی پوچھے اس میں عامل کون تو آپ کیا کہنا ابتدہ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی کوئی رفع نصب جر جو کچھ آئے گا ان میں ابتدہ عامل نہیں ہوگی ابتدہ صرف ان دو میں عامل تو اسم کے اندر عامل معنوی صرف کیا ہے ابتدہ اور یہ کس کس میں عامل بنتی ہے مبتدہ میں اور خبر میں اور فعل مزارے کے اندر عامل مانوی کیا ہے کس صورت میں ہے جب فعل مزارے کیا ہو مرفو ہو اور وہاں کیا ہے عامل مانوی کہ وہ عامل ناسب سے اور عامل جازم سے خالی ہے تو اب رفع آئے گا توجہ ہے یاد رکھنا بھئی طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ ابتداء کیا چیز ہے تو ابتداء صرف مبتدہ اور خبر میں عامل ہے اور ابتداء کہتے کسے ہیں ادھر دیکھو کس کس میں عامل ہے ابتداء مبتداء اور اس کی خبر میں انہ کی بھی خبر آئے گی اس میں ابتداء عامل نہیں اس میں انہ عامل ہے افعال ناقصہ کی بھی خبر آئے گی لیکن اس میں ابتداء عامل نہیں بلکہ افعال ناقصہ عامل ہیں ماو لا مشابی بھی لیسا ان کی بھی خبر آئے گی لیکن ان کی خبر میں بھی ابتداء عامل نہیں بلکہ مولا مشابہ بھی لیسا عامل ہیں لائن افی جنس کی بھی خبر آئے گی لیکن لائن افی جنس کی خبر میں بھی ابتداء عامل نہیں بلکہ کون عامل ہے لائن افی جنس خود عامل ہے تو ابتداء صرف دو چیزوں میں عامل ہے کس کس میں مبتداء اور خبر تو اب تعریف خود ہی بنا لیں ابتداء کسے کہتے ہیں دیکھو مبتداء اور خبر مبتداء مسند علیہ ہے اور خبر مسند ہے اب تعریف خود بنا لو کہ ابتداء کسے کہتے ہیں کوئی اسام عامل لفظی سے خالی ہو اس طور پر کہ وہ مسندلے ہو یا مسند ہو یہ یوں کو کوئی مسند یا مسندلے جب وہ عامل لفظی سے خالی ہو تو اس میں عامل ابتداء ہوتی ہے یہ یوں کو کوئی مسند یا مسندلے جبکہ عامل لفظی سے خالی ہو تو اس کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے اور اس کا نام ابتداء ہے کوئی اسم کیا ہو مسند ہو اور مسند دلے اور کس سے خالی ہو عامل لفظی سے اور یہ تعریف صرف مبتدہ اور خبر پر صادق آتی ہے اور پورے نحو کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے بھی معمول ہیں کسی پر یہ تعریف صادق نہیں آتی تو یہ صرف مبتدہ اور خبر میں عامل ہے تو ابتدا کسے کہتے ہیں کہ کوئی مسند یا مسند دلے ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو تو کہتے ہیں اس کے اندر عامل کیا چیز ہے ابتدا ہے تو یہ کسی اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا اس طور پر کہ وہ مسند ہو یا مسند دلے ہو آگے دیکھئے بھئی وَاَگَرْ بَعْدِ آلَا نَكِرَائِ مُفْرَدْ بَاشَدْ مُقَرَّرْ بَا نَكِرَائِ دِيگَرْ اب آپ کو بتلائیں گے کہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ جیسی جگہوں میں پانچ طرح ان کو پڑھنا جائز ہے کن کو لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ ذرا اس لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پر ذرا نظر رکھیں کہ ان جیسی جگہوں میں پانچ طرح پڑھنا جائز ہے بھئی ان جیسی جگہوں سے کیا مراد ہے کہتے ہیں جہاں پر لا کا عصام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو توجہ ہے لا کا عصام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور نکرہ ہو اور تقرار لا ہو ایک اور نکرہ کے ساتھ لا حولہ لا کا عصام نکرہ ہے اور ساتھ جڑا ہوا ہے اور تقرار لا ہے یعنی آگے ایک اور لا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور نکرہ آ رہا ہے اس طرح کی جو جگہ ہیں ان کو پانچ طرح پڑھنا جائز ہے عرب ان کو پانچ طرح پڑھتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ پڑھ لیں وہ ٹھیک ہے کونسی جگہ ہیں جہاں پر لا کا عصام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور نکرہ ہو اور آگے ایک اور لا بھی آ رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک اور نکرہ بھی آ رہا ہو پھر دوہر آئیں کونسی جگہ ہیں جہاں پر لا کا عصام لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور نکرہ ہو اور آگے ایک اور لا اور ایک اور نکرہ بھی آ رہا ہو تو ان میں پانچ طرح پڑھنا جائز ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ اگر بعد آن لا اور اگر اس لا کے بعد نکیرہ مفرد باشت کیا ہو ہاں نکیرہ بھی مفرد ہو بھئی تینوں شرطیں بھی تینوں والکیں پوری ہو لا کے ساتھ اسم جڑا ہو دوسری شرط نکیرہ ہو اور مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور آگے ایک اور لا اور اس کے ساتھ ایک اور نکیرہ آ رہا ہو بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے عبارت بھئی و اگر بعد آن لا نکیرہ مفرد باشت اگر اس لا کے بعد نکیرہ مفرد ہو مکرر بان نکیرہ دیگر مکرر کا کیا معنی جس میں تقرار یعنی ایک اور مرتبہ تقرار کا معنی ایک چیز کو دوبارہ لے کر آنا و اگر بعد آن لا نکیرہ مفرد باشت اگر اس لا کے بعد نکیرہ مفرد ہو مکرر یعنی لا کیا ہو مکرر ہو دو دفعہ بانکرہ دیگر کس کے ساتھ دوسرے نکرہ کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وہ اگر بعد آلہ نکرہ مفرد باشد مقرر بانکرہ دیگر اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفرد ہو مقرر دوسرے نکرہ کے ساتھ یعنی لا بھی دو دفعہ اور وہ نکرہ بھی دو دفعہ تو درو تو اس میں پانچ وجہ رواست پانچ وجہیں جائز ہیں پانچ وجہ رواست روا کا کیا معنی جائز پانچ وجہ رواست اس کے اندر پانچ وجہیں جائز ہیں یعنی پانچ طرح سے اس کو پڑنا جائز ہے کونسی پانچ وجہیں دیکھو بھئی لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ لا حولہ اس پر بھی دیکھو بغیر تنوین کے فتحہ پڑا اور ولا قوتہ اس پر بھی تنوین نہیں فتحہ پڑا لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ اور آگے کیا ہے دونوں پر رفع پڑا اور تنوین پڑی اور آگے ہے تیسری صورت ہے پہلے پر فتحہ ہے اور دوسرے پر تنوین کے ساتھ رفع ہے اگلی وجہ اس کے برعکس ہے کہ پہلے پر رفع ہے اور دوسرے پر فتحہ لا حولن ولا قوتہ الا باللہ اور پانچویں وجہ ہے ولا حولہ اس میں تنوین نہیں ولا قوتن اس دوسرے میں تنوین تو لا حولہ ولا قوتن الا باللہ تو یہ پانچ صورتیں ہیں پانچ طرح اس کو پڑنا جائز ہے اور ان میں سب سے اعلی پہلی قسم ہے پانچ طرح پڑنا جائز ہے ہم نے عربوں سے پانچ طرح اس کو سننا ہے لیکن سب سے اعلی پہلی صورت ہے کونسی لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ یعنی دونوں پر فتحہ آئے بغیر تنوین کے اب یہاں وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ تین طرح کے نام ہیں رفعن نسبن جرن اور زمن فتحن کسرن اور زمتن فتحتن کسرتن یاد ہے کہ بھول گئے ہوئے پھر میں سپھیر سن لیں رفعن نسبن جرن یہ معرب کے ساتھ خاص ہیں رفعن نسب جر کس کے لئے بولتے ہیں معرب کے لئے اور زمن فتحن کسرن بغیر گولتا کے یہ خاص ہیں مبنی کے ساتھ اور زمتن فتحتن کسرتن گولتا کے ساتھ یہ عام ہیں معرب کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مبنی کے لئے پھر دوہرائیں رفعن نسبن جرن یہ کس کے ساتھ خاص یہ معرب کے ساتھ خاص اور زمن فتحن کسرن یہ مبنی کے ساتھ خاص اور زمتن فتحتن کسرتن یہ کس کے ساتھ خاص یہ معرب اور مبنی دونوں کے ساتھ بولے جاتے ہیں اب مجھے بتانا بھئی لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ توجہ ہے آپ کی لا حولہ لا حولہ مانع تنوین کوئی چیز ہے علف لام اس پر ہے نہیں اور اضافت ہو رہی ہے نہیں معلوم ہوا یہ کیا بن چکا مبنی یہ کیا بن چکا مبنی آگے ہے ولا قوتہ جی اس پر علف لام ہے نہیں اور اضافت ہو رہی ہے نہیں مانع تنوین کوئی چیز نہیں پھر بھی تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ بھی کیا بن چکا مبنی معلوم ہوا یہ دونوں مبنی مبنی ہیں کس چیز پر زم من فتحون کسرون مبنی کے لئے کیا بولتے ہیں زم من فتحون کسرون تو کیا کہیں گے یہ مبنی عل الفتح ہیں مبنی عل الفتح ہیں منصوب کہہ سکتے ہو ان کو نہیں زیدان زیدان کیا ہے منصوب تو ان کو منصوب نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اس وقت معارب نہیں ہیں بلکہ کیا بن چکے مبنی ہیں تو یہ کیا ہیں مبنی عل الفتح تو یوں کہو آسان لفظوں میں دونوں پر فتحہ پڑنا ہے دونوں پر فتحہ پڑنا ہے اچھا تو دونوں جز مبنی عل الفتح ہوئے آگے آئیے وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ جی لَا حَوْلٌ یہ معرب ہے تنوین آ رہی ہے تو معرب کے لئے کیا بولیں گے یہاں اب جی زمون بولیں گے یا زمتن بولیں گے یا رفعن بولیں گے رفعن معرب کے لئے یہ کیا آتا ہے رفعن نصبن جرن تو کیا کہیں گے یہ مرفوع ہے یہ کیا ہے یہ مرفوع ہے اور وَلَا قُوَّةٌ یہ بھی مرفوع ہے بس آپ صرف اتنا بولیں یہ مرفوع ہے سننے والا اگر نحوی ہوا وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ مبنی نہیں ہے مبنی کے اندر مرفوع نہیں بولتے بلکہ یہ کیا ہے معرب ہے اور رفع اس پر آ رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ اس میں دونوں کیا ہیں مرفوع ہیں مرفوع ہیں آگے وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّا اس میں پہلا کیا ہے مبنی کس پر فتحہ پر تو پہلا ہے مبنی علی الفتح اور دوسرا معرب ہے مرفوع ہے دوسرا مرفوع ہے پہلا مبنی علی الفتح اور دوسرا مرفوع ہے اگلے قسم میں آجائیں وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ اس میں پہلا وَلَا حَوْلٌ کیا ہے مرفوع ہے یعنی معرب ہے وَلَا قُوَّةَ اور یہ مبنی علی الفتح ہے آگے آجائیے وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّا جی وَلَا حَوْلَا یہ کیا ہے مبنی علی الفتح وَلَا قُوَّةً جی یہ منصوب ہے شاباش حالانکہ دیکھو لَا حَوْلَا اس پر بھی زبر ہے وَلَا قُوَّةً اس پر بھی زبر لیکن آپ نے ایک کو کیا کہا مبنی علی الفتح اور دوسرے کو آپ نے کیا کہا منصوب دیکھا منصوب سے پتا چل گیا کہ یہ معرب ہے مبنی نہیں ہے تو کتنی وجہیں جائز پانچ پہلی وجہ کیا کہ دونوں جوز کیا ہوں مبنی علی الفتح دوسری ترکیب کیا دونوں جوز مرفوع ہوں تیسری ترکیب پہلا مبنی علی الفتح اور دوسرا مرفوع اگلا اس سے برعکس ہے کیا پہلا مرفوع اور دوسرا مبنی علی الفتح آخری پہلا مبنی علی الفتح اور دوسرا منصوب ہے شاباش بات سمجھ میں آگئی تو اس میں یہ پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں اور اب اس کا ترجمہ بھی سمجھ لو لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ نہیں ہے کسی چیز سے اِلَّا بِاللَّا مگر کس کی مدد کے ساتھ اللہ کی مدد سے یعنی انسان کسی گناہ کو چھوڑ کر اس سے پلٹ نہیں سکتا کسی گناہ کو یعنی چھوڑ نہیں سکتا اِلَّا بِاللَّا مگر کس کی مدد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو آپ گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی مدد نہیں تو انسان کتنا ہی زور لگالے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا نہیں ہے طاقت نہیں ہے یعنی نیکی کرنے کی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے اللہ باللہ مگار اللہ کی مدد کے ساتھ یاد رکھیں یہ ہے مسلمان کا ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم جو نیکیاں کرتے ہیں یہ دل میں ہمیشہ یہ رکھیں یہ جو آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں یہ اللہ کے توفیق سے کرتے ہیں کسے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ نیکی کر رہے ہیں اور جتنے گناہوں سے اگر آپ بچتے ہیں تو یہ گناہوں سے بچنا بھی کس کی وجہ سے ہے اللہ کی توفیق سے ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا اور اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کوئی نیکی کر نہیں سکتا جب یہ بات ذہن میں آئے گی تو کبھی بھی اپنی نیکیوں یا اچھائیوں پر ذہن میں تکبر نہیں آئے گا بلکہ عاجزی ہی بڑھتی چلی جائے گی جو بھی نیکی کریں گے آپ کا سر اللہ کے سامنے اور جھکتا چلا جائے گا کہ اے اللہ میں جو بھی نیکی کر رہا ہوں یہ آپ کا مجھ پر فضل ہے آپ کی توفیق ہے کہ مجھے نیکیوں میں لگایا ہوا ہے اور برائیوں سے مجھے بچا کر رکھا ہے تو کسی گناہ سے انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا اور کوئی نیکی کوئی انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا تو یہ معنی ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کسی گناہ سے بچنا اور کسی نیکی کی قوت بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہے بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ خوب پڑھا کریں بھئی کوئی بھی گناہ ہو یہ کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیں گے تو کہتے ہیں درو پنج وجہ رواست اس کے اندر پانچ وجہیں جائز ہیں چون لا حول ولا قوت اللہ باللہ وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ اللہ باللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ اللہ باللہ وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ اللہ باللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اللہ باللہ پنجم حروف ندہ وَآن پانجست پانچویں قسم جو ہے وہ حروف ندہ ہیں وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ پانچ قسم پر پہلی قسم حروف جارہ دوسری قسم حروف مشبہ بالفیل تیسے قسم ماو لا مشاببی لیسا چوتھے قسم لا نفی جنس اور اب پانچمیں قسم آگئی پنجم حروف ندہ پانچمیں جو ہے وہ حروف ندہ ہیں وآن پنجست اور وہ پانچ ہیں یا وآیا وحیا وآئے وحمزہ مفتوحہ حروف ندہ وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو ندہ دی جائے آواز دی جائے ان کو حروف ندہ کہتے ہیں مثلا آپ اپنے ساتھی کو آواز دیتے ہیں اس کا نام زید ہے یا زیدو تو یہ یا کیا ہے حرف ندہ یہ جو حرف ندہ ہوتا ہے یاد رکھو اس کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے یا زیدو کیا معنی آپ زید کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں متوجہ کر رہے ہیں تو حروف ندہ وہ حروف ہیں جس کے ذریعے کسی کی توجہ کو طلب کیا جاتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ انشاء کی قسمیں آپ نے پڑھی تھیں بھئی ان میں ایک ندہ بھی پڑھا بھئی ندہ تو یہ انشاء کی قسموں میں سے ہے تو پانچوں کیا ہے حروف ندہ جس کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے یا یوں کہیں کسی کی توجہ کو طلب کیا جاتا ہے یا زیدو میں کس کی توجہ اپنی طرف طلب کر رہا ہوں زید میں چاہتا ہوں کہ زید میری طرف متوجہ ہو جائے تو یہ حروف ندہ اور یاد رکھئے یہ پانچ قسم کے حروف ہیں یا آیا حیاء اے اور حمزہ مفتوحہ یا مثلا میں کہتا ہوں یا زیدو آیا جیسے میں کہتا ہوں آیا زیدو یا حیاء میں یوں کہوں گا حیاء زیدو یا اے بھئی اے بھی حروف ندہ میں سے ہے اے زیدو معنی وہی ہے یا زیدو اے زیدو اور کبھی حمزہ مفتوحہ بھی ندہ کے لیے آتا ہے صرف حمزہ ہوگا اور اس پر زبر ہوگی آ زیدو آ زیدو بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ آ یہ بھی کیا ہے یہ حمزہ مفتوحہ بھی حروف ندہ میں سے ہے تو حروف ندہ کتنے ہیں پانچ یا آیا ہایا آئے اور حمزہ مفتوحہ تو کہتے ہیں حروف ندہ وآہ پانچ جاست اور وہ پانچ ہیں یا وآیا 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 وآہ 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 وآمزہ مفتوحہ وآین حروف منادہ مزافرہ بن سب کننچو یا عبداللہ یاد یاد رکھو اس کی تفصیل پہلے سمجھ لیں پھر عبارت دیکھتے ہیں یہ حروف ندہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو منادہ کہتے ہیں یا تو ہے حرف ندہ اور جس پر یہ داخل ہو اس کو کیا کہیں گے منادہ یا زیدو یہ زید کیا ہے منادہ یعنی جس کو ندہ دی گئی جس کو آواز دی گئی اور یہ جو منادہ ہوتا ہے یہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوگا علامت رفع پر توجہ ہے منادہ مفرد معرفہ ہو منادہ کیا ہو دوہرائیں بھئی منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوگا علامت رفع پر مبنی ہوگا پھر دوہرائیں منادہ کیا ہو مفرد ہو اور معرفہ ہو تو یہ مبنی ہوگا کس پر علامت رفع پر پھر دوہرہ مجھے آواز نہیں آرہی منادہ کیا ہو مفرد ہو اور معرفہ ہو تو یہ مبنی ہوگا کس پر علامت رفع پر یعنی جو بھی رفع والی علامت اس منادہ پر آتی ہے اس پر ہی وہ مبنی بن جائے گا اسی پر وہ کیا بن جائے گا جیسے زید زید کیا ہے منادہ ہے اور منادہ کیا ہو مفرد ہو اور معرفہ ہو یہ زید بھی کیا ہے مفرد ہے کیا ہے مفرد ہے یاد رکھئے مفرد کتنی چیزوں کے مقابلے مفرد کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے چار نمبر ایک تصنیہ اور جمع نمبر دو مرقب نمبر تین جملہ اور نمبر چار مضاب یا مشابہ مضاب تو یہاں بھی مفرد آیا یاد رکھنا یہاں جو مفرد آیا وہ مضاب اور مشابہ مضاب کے مقابلے میں آیا کس کے مقابلے میں یعنی منادہ اگر مفرد ہو کیا معنی مضاب بھی نہ ہو مشابہ مضاب بھی نہ ہو اور نیز معرفہ ہو معرفہ ہو یاد رکھئے معرفہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا آپ کو کہ یہ جو علیف لام ہے یہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے رجل negreat ار ار رجل میں علیف لام اس پر لے آیا اب یہ کیا بن گیا معرفہ بن گیا کتاب نکیرا ہے الكتاب میں علیف لام لے آیا اب یہ کیا بن گئی معرفہ بن گئی اسی طرح یہ جو حرف ندہ ہے یہ بھی کسی لفظ پر جب داخل ہوتا ہے اس کو مسن una مثلien ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے اور آپ اس کو آواز دیتے ہیں آپ کو اس کا نام نہیں آتا یہ جلدی میں نام تو آتا ہے جلدی میں آپ کے ذہن میں نام نہیں آیا آپ نے اسے کہا یا رجلو اے آدمی آپ دیکھو یا رجلو آپ نے کہا آواز دی آدمی کو تو یہ آپ نے کسی متعین کو آواز دی ہے یا غیر متعین آدمی کو متعین بھئی تو آپ دیکھے کس کو آواز دی ہے متعین کو یا غیر متعین بھئی ایک آدمی ہے آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں یا رجلو جی تو یہ متعین کو آواز ہے یا غیر متعین کو متعین یہ جو آپ کے پاس سے گزر رہا ہے آپ اس کو آواز دے رہے ہیں ارد گرد دور اور آدمی کھڑے ہیں آپ ان کو آواز نہیں دے رہے تو یا رجلو یہ ندا ہوئی کس کو متعین کو تو یہ جو منادہ ہے یہ جو رجل آیا یہ متعین ہے یا غیر متعین یہ متعین تو دیکھا یہ یا نے اس کو معرفہ بنا دیا یا سے پتا چلا یہ رجل کیا ہے متعین ہے اور جب جو چیز متعین ہو اس کو کیا کہتے ہیں معرفہ تو یہ جو یا ہے یہ حروف نداج ہتنے ہیں یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ متعین ہو جاتا ہے رجل رجل تو دائیں بائیں کتنے ہی کھڑے تھے لیکن جب میں نے کہا یا رجلو ایک خاص آدمی جو قریب تھا میرے میں نے اس کی طرف اس کو آواز دی ہے اور وہ تو کیا ہے متعین معلوم ہو وہ کیا ہے معرفہ ہے تو دیکھو یا نے رجل کو کیا بنا دیا معرفہ بنا دیا متعین کر دیا کہ یہی والا رجل مراد ہے دائیں بائیں جو اور کھڑے ہیں وہ مراد نہیں ہیں تو الف لام بھی جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور حروف ندہ بھی جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں تو یا اور الفلام یہ آلہ تعریف ہیں یہ کیا ہیں آلہ تعریف آلہ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے دیکھو آپ لکھتے ہیں کس کے ذریعے قلم کے ذریعے آپ کسی کپڑے وغیرہ کو کاٹتے ہیں کس کے ذریعے قینچی کے ذریعے اور اسی طرح کسی کی پٹائی کرتا ہے لاتھی کے ذریعے تو یہ سب آلات ہیں دیکھو یہ قینچی کے ذریعے آپ نے کپڑے کو کاٹا تو یہ قینچی آلہ ہوئی کپڑا کاٹنے کے لئے قلم کے ذریعے آپ نے لکھا تو یہ قلم آلہ ہوا لکھنے کا اور لاتھی کے ذریعے کسی کی پٹائی کی تو یہ آلہ ہوا پٹائی کرنے کا تو کسی چیز کے ذریعے کوئی کام سر انجام دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں آلہ کہتے ہیں تو یہ جو الفلام ہے اور حروف ندہ یہ آلہ تعریف ہیں یعنی یہ جس حسم پر داخل ہوں گے ان کو معرفہ بنا دیں گے توجہ ہے الفلام اور یا کیا ہیں الفلام اور حروف ندہ یہ سب کیا ہیں آلہ تعریف ہیں یہ کیا ہیں کیا معنی آلہ تعریف جس اسم پر داخل ہوں گے اس کو کیا بنا دیں گے معرفہ بنا دیں گے تو یہ کسی اسم کو معرفہ بنانے کیلئے استعمال ہوں گے تو یہ آلہ تعریف ہیں آلہ تعریف اچھا میں نے کیا بیان کیا کہ منادہ توجہ ہے کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوگا علامت رفع پر پھر دوہر آؤ منادہ مفرد ہو کیا معنی مفرد ہو مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو تو نکرہ نہ ہو تو معرفہ تو دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک معرفہ وہ ہے جو ندہ سے پہلے ہی معرفہ ہے اور ایک معرفہ وہ ہے جو ندہ سے معرفہ بن گیا مثلا میں نے زید کو آواز دی یہ زید کیا ہے معرفہ نکرہ ہے معرفہ یہ تو علم ہے نام ہے اور نام کیا ہوتا ہے معرفہ تو زید کا لفظ ندہ سے پہلے ہی معرفہ تھا اب میں اس پر یا لایا تو یہ تو پہلی معرفہ ہے بھئی یا نے اس کو معرفہ نہیں بنایا یہ پہلے سے ہی کیا ہے معرفہ اور بعض اوقات یا جب ہم لے کر آتے ہیں یہ یا سے مراد ہے حروف ندہ کوئی بھی حروف ندہ جب حروف ندہ ہم لاتے ہیں تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے جیسے رجل رجل تو نکرہ تھا لیکن میں اس پر یا حرف ندہ لے آیا یا رجلو یا دوسرا کوئی لے آیا ہا یا رجلو یا آیا رجلو یا اے رجلو یا آ رجلو تو یہ حرف ندہ کس پر آیا نکرہ پر اس نے اس کو کیا بنا دیا معرفہ تو میں نے کیا کہا تھا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر پھر دوہرہ ہو منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر مفرد ہو کس کو نکال دیا مضاف اور مشابے مضاف وہ ان کا یہ حکم نہیں ان کی بات آگے بیان ہوگی دوسری شرط کیا تھی معرفہ ہو معرفہ ہونا عام ہے چاہے قبلن ندہ ہی وہ کیا ہو معرفہ چاہے ندہ کے بعد کیا بن جائے معرفہ ندہ سے معرفہ بنتا ہے یا نہیں بنتا جی تو قبلن ندہ چاہے معرفہ ہو ندہ سے پہلے ہی وہ معرفہ تھا جیسے زید وغیرہ یا ندہ کے بعد وہ کیا بن گیا معرفہ تو جب منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا کس پر علامتِ رفع پر دیکھو زید کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے زید پر رفع پڑھیں زیدن نصب پڑھیں زیدن جار پڑھیں زیدن پھر پڑھیں رفع زیدن نصب زیدن جار زیدن تو زید میں علامتِ رفع کیا ہے زمہ ہے کیا ہے زمہ ہے تنوین کے ساتھ تو زید کیا ہوا اس کو میں ندہ دینا چاہتا ہوں منادہ بنانا چاہتا ہوں تو یہ منادہ کونسا ہوا مفرد ہے کہ نہیں ہے مضاف یا مشابہ مضاف ہے یہ نہیں تو یہ مفرد ہوا نیز یہ معرفہ ہے چاہے قبل ندہ معرفہ ہو چاہے بعد ندہ تو یہ معرفہ بھی ہے اور منادہ جب مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا کس پر علامتِ رفع پر اس کو بنا دو مبنی علامتِ رفع پر یا زیدو یہ مبنی بن گیا کس پر آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبنی ہے جے آپ یہ نہیں کہہ رہے یہ مرفو ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ مبنی علی الزم ہے مبنی کیوں کہہ رہے ہو اس کو آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبنی ہے شابہ اس پہ تنوین نہیں آ رہی بھئی زید کا رفع تو کس کے ساتھ تھا زمہ کے ساتھ اور تنوین زیدن لیکن اب آپ کیا کہہ رہے ہیں یا زیدو مانع تنوین کوئی چیز ہے نہیں پھر بھی تنوین نہیں پڑ رہے معلوم ہو یہ کیا بن چکا مبنی بن چکا بات سمجھ میں آ گئے تو جو علامتِ رفع ہوگی اسی پر مبنی بن جائے گا اور زید میں علامتِ رفع کیا تھی زمہ زیدن اسی پر اس کو مبنی بنا دو کیسے پڑو زیدو تو بن گیا یا زیدو طریقہ سمجھ میں آیا جس اسم میں جو بھی علامتِ رفع ہو اسی پر وہ مبنی بن جائے گا اب آپ دو آدمیوں کو دو مردوں کو آواز دینا چاہتے ہیں آپ کے سامنے دو آدمی ہیں تو تصنیہ کے لئے کیا کہیں گے رجل کی تصنیہ کیا آتی ہے رجلانی تو رجلانی کا رفع کس کے ساتھ ہے علف کے ساتھ اسی پر اس کو مبنی بنا دو اسی طرح پڑو اب تنوین گرتی تھی باقی چیزیں نہ گراؤ یا رجلانی اسی طرح پڑ دو یا اب آپ سے کوئی پوچھے یہ یا رجلانی اس وقت معرب ہے یا مبنی آپ کیا کہیں گے مبنی ہے کس پر علامتِ رفع علامتِ رفع کیا تھی اس کی علف تو اس وقت یہ مبنی ہے تو جب یہ معرب ہوتا ہے تب بھی اسی طرح ہوتا ہے اس میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آرہا زیدن کے اندر فرق نظر آیا تھا یا نہیں وہاں تنوین گر گئی تھی اس سے ہی آپ کو پتا چل گیا جو بھی اسم آئے گا وہ کیا بنتا چلا جائے گا مبنی بنتا چلا جائے گا معنی ہوا یا رجلانی یہ رجلانی اس وقت کیا ہے مبنی ہے کس پر علامتِ رفع پر مسلمون جی ندادیں ذرا یا مسلمون جی یہ بھی کیا ہے مبنی ہے کس پر علامتِ رفع پر اچھا عیسی ندادیں یا عیسی کیا کہیں گے یہ اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے تقدیرا تو یہ اسی طرح اسی طرح تقدیرا دیکھو یہاں کوئی حرکت وغیرہ نہیں آخر میں تو یہ مبنی ہے علامتِ رفع پر اور اس کا رفع کیسے تھا تقدیرا تو یہ اسی طرح مبنی بن گیا تو یا عیسی یہ عیسی اس وقت کیا ہے مبنی ہے کس پر علامتِ رفع پر اچھا قاضی اس کو ذرا ندادو یا قاضی یہ اس وقت کیا ہے مبنی ہے کس پر علامتِ رفع پر قاضی کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے تقدیرا دیکھو یہاں پر بھی تقدیرا ہی ہے کوئی زمہ ہم پڑ نہیں رہے تو منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا کس پر جی انچہ کہو الحمدللہ بھئی یا الحمدللہ جو چھینکے بھئی الحمدللہ کہا کرے بھئی تو منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر بات سمجھ میں آگئی مفرد کہہ کر کس کو نکال دیا مضاف اور مشابہ مضاف کو نکال دیا ان کا یہ حکم نہیں ہے وہ مبنی علامت رفع پر نہیں ہوں گے وہ آگے حکم آنے والا ہے اور نیز مفرد کے ساتھ ساتھ کیا ہو معرفہ کیا معنی معرفہ چاہے قبلن ندہ ہی وہ معرفہ ہو چاہے بعدن ندہ وہ معرفہ بن جائے بس ہونا معرفہ چاہیے تو یہ کیا ہوگا مبنی ہوگا علامت رفع پر اور اگر اگر ان میں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے یعنی منادہ معرفہ نہ ہو بلکہ کیا ہو نکرہ یا مفرد نہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو پھر ان سب سورتوں میں اس پر نصب آئے گا کیا آئے گا نصب کیا معنی نصب سے کیا پتا چلا آپ کو مورب ہوگا مبنی ہوگا کیونکہ نصب کس کے ساتھ خاص ہے مورب کی تو اس سورت میں یہ منصوب ہوں گے معلوم ہوا اب جہاں تنوین آ سکے وہاں تنوین بھی آئے گی اب دیکھو مثال کے طور پر ایک شخص کا نام ہے عبداللہ عبداللہ اب میں اس کو ندا دینا چاہتا ہوں تو اس کا پہلا لفظ عبد کیا ہے مضاف اور لفظ اللہ مضافون ہم نے کیا کہا تھا منادہ مفرد معرفہ ہو یہ تو مفرد ہے بلکہ یہ تو کیا ہے مضاف ہے لہٰذا اب یہاں نصب آئے گا یا عبداللہ یا عبداللہ یہ منادہ کیا ہے مضاف ہے اور ہم نے تو کہا تھا مبنی کب ہوتا ہے جب وہ مفرد ہو اور معرفہ ہو یہ معرفہ تو ہے لیکن مفرد نہیں ہے یعنی مضاف ہے تو اس پر نصب آئے گا اور یہاں تنوین نہیں آئے گی کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی تو یا عبداللہ اب یہ عبداللہ کا کوئی عرب آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے منصوب ہے منصوب ہے مبنی نہیں کہیں گے بلکہ منصوب ہے یعنی معرب ہے دوسری مثال لے لیں یہ تو تھی مثال مضاف کی دوسری مثال مشابہ مضاف کی جی طالعن جبالن طالعن پہاڑ پر چڑھنے والا میں اس کو ندہ دینا چاہتا ہوں جی کیسے دوں گا ندہ یا طالعن جبالن کیونکہ منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف تو وہ منصوب ہوتا ہے تو نصب لے آئیں گے اور نصب میں تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی اگر مانع تنوین کوئی چیز نہیں تو پھر تنوین آئے گی اور طالعن جبالن طالع پر علی فلام ہے نہیں یا اضافت ہو رہی ہے نہیں تو مانع تنوین کوئی چیز نہیں لہذا تنوین کے ساتھ نصب آئے گا یا طالعن جبالن یا طالعن جبالن تیسری مثال کہ جس میں منادہ مفرد تو ہو یعنی کیا مانا مفرد ہو کیا مانا مضاف یا مشابہ مضاف تو نہیں لیکن معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے تو اس صورت میں بھی وہ منصوب ہوگا جیسے اندھا اندھا آدمی کسی کو کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لے میرا ہاتھ تھام لے اب دیکھو اندھا ہے وہ کسی رجل کو آواز دے رہا ہے تو کیا اس کو کوئی آدمی نظر آ رہا ہے جس کو خاص اسی کو آواز دے رہا ہے یا اس کا ارادہ ہے کوئی بھی قریب سے گزرنے والا آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لے کوئی بھی قریب سے گزرنے والا اس کا ہاتھ پکڑ لے تو دیکھو یہاں یا داخل ہو رہا ہے رجل پر لیکن رجل پھر بھی نکیرہ کا نکیرہ ہے کیونکہ متعین نہیں ہوا معرفہ تو کس کو کہتے ہیں جو متعین ہو اب دیکھو جس کو دکھائی دے رہا ہے ایک شخص وہ جب ندا دے گا رجل کو تو وہ کسی متعین کو ندا دے گا جب متعین ہوا تو وہ کیا بن گیا معرفہ تو یا رجل مبنی علی الزم ہو جائے گا مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے اور جب اندھا آواز دے رہا ہے یہ مفرد تو ہے لیکن معرفہ نہیں بلکہ نکیرہ ہے جب نکیرہ ہے تو پھر یہ منصوب ہوگا اور کیسے پڑھیں گے یا رجل تو وہ آواز یوں دے گا یا رجل خوز بی یدی توجہ ہے یا رجل وہ مبنی علی الزم ہوا یا رجل پھر ادھر دے توجہ سے یا رجل وہ مبنی بن گیا تھا کیوں مبنی بنا وہ مفرد بھی تھا اور معرفہ بن گیا متعین تھا اس لئے وہ مبنی ہوا اور یا رجل یہ مفرد تو ہے لیکن متعین نہیں معرفہ نہیں ہے اس لئے یہ نکیرہ ہے وجہ سمجھ میں آگئی لہٰذا آپ کے سامنے آٹھ دس آدمی کھڑے ہیں اور آپ ان کو آواز دیتے ہیں لیکن کسی ایک متعین کو بھی آواز نہیں دیتے ہیں آپ ویسے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ایک آ کر مجھے پانی دے دے اب یا رجل آپ کہتے ہیں تو کسی متعین کو کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی آ جائے کوئی بھی آ جائے تو وہ بھی نکیرہ کا نکیرہ ہے لہٰذا کیسے کہیں گے یا رجل ایتی بلما پانی لے آو بات سمجھ میں آگئے اندھے کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں تو اس کو نظر نہیں آ رہا وہ کسی بھی آدمی کو آواز دے رہا ہے کوئی بھی آدمی آگر اس کی مدد کر دے اس سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ جب بھی رجل کو ندہ دیں گے وہ معرفہ ہوگا نہیں موقع دیکھیں گے اگر آپ متعین آدمی کو ندہ دے رہے ہیں تو یا رجل کہیں گے اور اگر آپ غیر متعین کو ندہ دے رہے ہیں تو علامت رفع پر مفرد ہو کیا معنی مضاف یا مشاب مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو چاہے قبلن ندہ معرفہ ہو چاہے بعدن ندہ معرفہ ہو یعنی متعین ہو اور اگر ایسا نہ ہو دونوں میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو تو منادہ منصوب ہوگا اور اس میں دو صورتیں بن گئیں پہلی صورت جس میں پہلی شرط پوری نہیں پہلی شرط کیا تھی مفرد ہو اور وہ پوری نہ ہو یعنی مفرد نہ ہو کیا ہو مفرد نہ ہو یعنی مضاف یا مشاب مضاف ہو تو بھی منصوب ہوگا یا دوسری شرط پوری نہ ہو یعنی معرفہ نہ ہو یعنی نقرہ غیر معین ہو تو وہ بھی منصوب ہوگا مضاف کی مثال یا عبداللہ یہ منصوب ہے مشاب مضاف کی مثال یا طالعن جبلن یہ بھی منصوب اور نقرہ غیر معین کی مثال یا رجلن خوز بیدی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَئِن حُروف مُنَادَ مُزافرہ نصب دیتے ہیں چون یا عبداللہ وَمُشاب مُزافرہ اور مشاب مُزاف کو چون یا طالعن جبلن اے پہاڑ پر چڑھنے والے دیکھو یا عبداللہ اس کو بھی نصب دیا یا نے اور طالعن جبلن کو بھی نصب دیا یا نے یہاں کونسی شرط پوری نہیں جی پہلے شرط پوری نہیں ہم نے پہلے شرط کیا لگائی تھی مفرد ہو یہ دونوں مفرد نہیں وَنْنَقِرَ غَيْرِ مُعَيْن رَا اور نَقِرَ غَيْرِ مُعَيْن کو بھی نصب دے گا چنان کہ اعمہ گوید جیسے کہ اندھا کہتا ہے اعمہ اندھا چنان کہ اعمہ گوید جیسے کہ اندھا کہتا ہے یا رجلن خُز بی یدی اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے تو یہ تینوں صورتوں میں منصوب ہے چاہے مضاف ہو چاہے مشاب مضاف ہو چاہے نَقِرَ غَيْرِ مُعَيْن مُضاف اور مشاب مُضاف میں کونسی شرط پوری نہیں مفرد والی اور نَقِرَ غَيْرِ معین میں کونسی شرط پوری نہیں معرفہ والی تو پھر ان صورتوں میں نصب ہے وَمُنَادَ مُفرد معرفہ مبنی باشد اور مُنَادَ مُفرد معرفہ مبنی ہوگا بر علامت رفع کس پر علامت رفع پر اسی پر مبنی بن جائے گا چون یا زیدو یا زیدو ویا زیدانی ویا مسلمون ویا موسیٰ ویا قاضی یہ سب کیا ہیں مبنی یا زیدو مبنی ہے معرب ہے مبنی ہے کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو تنوین نہیں آ رہی حالانکہ مانع تنوین کوئی چیز نہیں بیدان کے اے وحمزہ برائے نزدیک است ویا وحیا برائے دور ویا عام است بھئی ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں آخر میں آپ کو کہ بھئی حروف ندہ پانچ ہیں عربی بڑی وسیع زبان ہے بھئی اب اندازہ لگاؤ آواز دینے کے لیے پانچ قسم کے حروف ہیں یا آیا حایا آئے اور حمزہ مفتوحہ اور اردو میں ایک ہی ہے اے زید اے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عربی میں ندہ کے لیے بھی پانچ اور یہ پانچ بھی ایک جیسے نہیں ہیں اگر کوئی قریب ہو اس کی ندہ کے لیے الگ لفظ ہے کوئی دور ہو اس کی ندہ کے لیے الگ لفظ ہے اور پھر اس میں یاد رکھیں جس میں حروف تھوڑے وہ قریب کے لیے جن میں حروف زیادہ وہ دور کے لیے اور یا عام ہے یا کا لفظ قریب اور بعید سب کے لیے استعمال کرتے ہیں عرب کوئی قریب ہو پھر بھی آواز دیتے ہیں یا زیدو کوئی دور زید کھڑا ہے پھر بھی کہتے ہیں یا زیدو جبکہ باقی قریب اور بعید کے لیے الگ ہیں جن میں حروف تھوڑے وہ قریب کے لیے کن میں حروف تھوڑے ہیں کن دو میں آئی آئی اس میں حمزہ اور یا صرف دو حروف ہیں اور ایک حمزہ مفتوحہ اس میں ایک ہی حرف ہے یہ قریب کے لیے ہیں اور آیا اور حیاء ان میں تین تین حروف ہیں حمزہ یا اور علف یا ہا یا اور علف تو یہ دور کے لیے ہیں کوئی دور ہو آواز دینی ہو تو آیا زیدو یا حیاء زیدو اور یا میں نے بتلایا عام ہے تو کہتے ہیں بیدان کے اے و حمزہ برائے نزدیک اور جان لے تو کہ آئے اور حمزہ جو ہے وہ برائے نزدیک اس وہ نزدیک کے لیے ہے و آیا و حیاء برائے دور اور آیا اور حیاء دور کے لیے ہے و یا عام اور یا عام ہے یعنی قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بید کے لیے بھی بیدور کے لیے بھی اچھا یہاں ایک دو چھوٹی باتیں اور یاد رکھیں ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ آواز دینا چاہتے ہیں معرف باللام کو کس کو جس پر الفلام داخل ہے مثلا الرجل آپ اس کو ندان لینا چاہتے ہیں تو یا الرجل یوں نہیں کہیں گے بھئی کیونکہ یا بھی آلہ تعریف ہے اور الفلام بھی آلہ تعریف یا سے بھی کیا بن جاتا ہے کوئی لفظ معرفہ الفلام سے بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو یا اور الفلام کیا ہیں آلہ تعریف ہیں آلہ تعریف اور آلہ تعریف ہیں تو یہ جمع نہیں ہوں گے لہٰذا الرجل آپ آواز دینا چاہتے ہیں تو درمیان میں مذکر کے لیے پھر ایوہا بڑھا دیتے ہیں اور معنس کے لیے ایتوہا مذکر کے لیے کس کے درمیان یا اور الفلام کے درمیان اب الرجل کو آواز دینا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے یا ایوہ الرجل ایوہا درمیان میں لے آئے اور معنس ہو یا ایتوہ المرآتو تو المرآ پر کیا لے آئے یا اور المرآ کے درمیان ایتوہا اور یا اور الرجل کے درمیان کیا لے آئے ایوہا تو مذکر میں کیسے کہیں گے یا ایوہ الرجل اور معنس میں کیسے کہیں گے یا ایتوہ المرآتو نیز اس میں موصول جس پر الفلام ہوتا ہے اس میں بھی اسی طرح ہے مثلا اللذی اس پر آپ یا داخل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی الفلام ہے تو پھر اسی طرح کیا لے آئیں گے یا ایوہ اللذی بات سمجھ میں آگئے اور مؤنسو اللتی تو وہاں پر بھی اسی طرح یا ایتوہ اللتی طریقہ سمجھ میں آیا تو جس اسم پر الفلام پہلے سے موجود ہے اس کو آپ منادہ بنانا چاہتے ہیں تو حرف ندہ اور منادہ کے درمیان کیا لے آئیں گے مذکر کے لیے ایوہ اور مؤنس کے لیے ایتوہ ہاں لفظ اللہ پر الفلام ہے پھر بھی یا حرف ندہ اس پر داخل ہوگا اور یہاں ایوہ بھی درمیان میں نہیں لائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے یہ کس کی لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس پر الفلام بھی ہے پھر بھی یا داخل کرنا جائز ہے اور نیز لفظ اللہ پر یہ پانچ حروف ندہ میں سے صرف یا داخل کرنا جائز ہے اور باقی داخل نہیں کر سکتے یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں آیا یا حیاء یا آئے یا حمزہ کے ساتھ لفظ اللہ کو نہیں جوڑ سکتے اور نیز یاد رکھئے کبھی حرف ندہ محضوف بھی ہوتا ہے حضب بھی کر لیتے ہیں اور صرف کہتے ہیں زیدو یا کو کیا کر دیا اور جب حضب کرتے ہیں تو صرف یا کو ہی حضب کرتے ہیں باقی چار میں سے کسی کو کبھی حضب نہیں کرتے تو لفظ اللہ کا کیا خاصہ کہ اس پر الفلام ہے پھر بھی یا حرف ندہ داخل کرنا جائز اور نیز اس پر یا کے علاوہ کوئی اور حرف ندہ بھی داخل نہیں کر سکتے اور تو یہ لفظ اللہ کی خصوصیات ہیں بھئی اور والی صاحب رحمہ اللہ کی لفظ اللہ کی خصوصیات پر ایک الگ باقاعدہ تصنیف ہے اور جس میں لفظ اللہ بھئی دیکھو یہ ایک لفظ ہے اللہ اس لفظ کی تقریباً آٹھ سو سے زیادہ خصوصیات انہوں نے جمع کی ہیں نحوی صرفی عدبی وغیرہ ایک دو خصوصیات جیسے میں نے ذکر کر دیں کہ لفظ اللہ پر علی فلام ہے پھر بھی یا حرف ندہ اس پر داخل ہوتا ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس پر یا کے علاوہ کوئی اور حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا باقی سب ناموں پر کوئی بھی حرف ندہ داخل کر سکتے ہیں لیکن لفظ اللہ پر صرف یا حرف ندہ داخل ہوگا اور حروف ندہ داخل نہیں تو اس کتاب میں انہوں نے لفظ اللہ کی آٹھ سو سے زیادہ خصوصیات جمع کی ہیں تو یہ ایک لفظ ہے اور اس پر دو جلدوں میں فتح اللہ کتاب کا نام ہے فتح اللہ بخصائصی لسم اللہ اور تو دو جلدوں میں ہے اور تقریباً ہزار صفحات سے زیادہ اس میں اس ایک لفظ کی خصوصیات ذکر کی ہیں انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق عرض و سما جتنی عظیم ذات ہے اس کا نام بھی ویسا ہی عظیم ہے بھئی چلیے بات سمجھ میں آگئی خاصل کلام پھر سن لیں آج آپ نے پڑھا کہ لا نفی جنس کا اسم اگر نکیرہ مفرد ہو اور اس کے بعد پھر لا اور ایک اور اسم نکیرہ مفرد اس کے ساتھ آجائے تو وہاں پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے بعد حروف ندہ کے بارے میں پڑھا اور آپ نے پڑھا کہ حروف ندہ پانچ ہیں یا آیا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ اور ان میں سے آیا اور حیا بعید کے لئے ہیں اور اے اور حمزہ قریب کے لئے ہیں اور یا عام ہے قریب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعید کے لئے بھی اور منادہ اگر مفرد معرفہ ہو مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو چاہے قبلن ندہ معرفہ ہو چاہے بعدن ندہ تو پھر یہ مبنی ہوگا کس پر علامت رفع پر اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی یعنی چاہے وہ مفرد نہ ہوا چاہے وہ معرفہ نہ ہوا تو پھر وہ منصوب ہوگا جیسے یا عبداللہ اور یا طالعن جبلن اور اندھے کا کہنا یا رجلان خوز بیدی تو یہ سب منصوب ہوں گے اور اس کے علاوہ میں نے بتایا ندہ اور اس منادہ کے درمیان مذکر کے لئے ایوہا لائیں گے اور معنص کے لئے ایتوہا لے کرائیں گے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام